دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواگت ہے دوستوں آپ کے جنکال کی ہم ہر ایک بات آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کے جنکال کے بارے میں بات کریں گے شفلتہ کے بارے میں بات کریں گے اور شفلتہ کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ دوستوں آپ کے جونکال کے سب چیزیں ہم یہاں پر وستارشی بات کرنے والے ہیں جاننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں تو دوستوں آپ شبیشی نیویدن ہے کہ ہماری اس چینل کو بھی آپ ضرور شب سکرائب کیجئے گا کہ دوستوں اس ویڈیو میں ہم جو بھی جن کر دیتے ہیں آپ کے ہیت کے لیے ہی دیتے ہیں جن سے آپ کی بھلائی ہو جن سے آپ کو شک سکے جن سے آپ کا فیدہ ہو آپ کا لاپ ہو جیہا دوستوں اور انہوں سے بھی ہمارا پونی کا جو اصطر ہوتا ہے وہ اونچہ ہوتا ہے تو دوستوں ضرور ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں پونی کمانے میں شہیو کیجئے گا شادی بیل نوٹیوشن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو آپ شبی کے لیے اپلوڈ کریں تو دوستوں سب سے پہلے آپ انہیں دیکھ شکیں تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں شادی دوستوں بھگوان شندیب کے شبی سچے بھگ کمنٹ بوکس میں سچے من سے جائے شندیب لکھ کر ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو دوستوں آپ شبی کو بتا ہے کہ یہ آپ شبی کا جو جیون ہے بھگوان شندیب کے ہی کرپاشی چلتا ہے تو دوستوں سچے من سے جائے شندیب جرور لکھے گا اشیرباد پانے کے لیے کمنٹ شکشن میں جائے شندیب تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آگے آپ کے پاس پیشا کیوں نہیں آ رہا ہے ان کے کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی پورے نظر لگ گئی ہے یا آپ کی کشمت ہی خراب چل رہی ہے دھیرے دھیرے ہم ایک ایک پوئنٹ ہر چیز پر اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جاننے والے ہیں اور آپ کو بھی بہت ہی گہری ترکیشی شمجھانے والے ہیں جیدوستوں آپ ہماری شاد بس انتر تک زودے رہیے گا کابی شمیشی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے راشی کی جتنے بھی جاتا گھے اپنے جنویں بہت ہی زیادہ دکھی ہیں بہت پریشان ہیں بار بارین لوگ کو پریشانی کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے کشت جھیلنے پڑ رہے ہیں اور بہت شارع جاتا ہم سے ہی شوال کرتے ہیں کہ آخر اتنی محنت کرنے کی بات بھی اتنا پریشنم کرنے کی بات بھی ہمیں شبلتہ کیوں نہیں مل رہی ہے ہمارے پاس پیشاک کیوں نہیں آ رہا ہے وہ ویشائی بند پڑا ہے دند پرابطی نہیں ہو پا رہا ہے اس پرکار کے کئی شبالوں سے اس راشی کی جاتاگ پریشان ہے تکلیف میں ہے اور آپ بھی اگر پریشان ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھئے گا لیکن اب ہم آپ کو بتا دیں کہ آخر کون کون سی گلتیاں آپ کے راشی کی جاتاگ کر رہے ہیں جس کارن آپ کو اتنی مشکل کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے شب سے پہلے آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کے گرہوں کی جو ورطمان استعتی ہے وہ بہت ہی کشل اور منگل ہے یعنی کہ گرہوں کی پرستی اس دوران آپ کا شمپون شاہ دے رہا ہے ان کا مطلب یہا ہے کہ گرہوں کی طرف شیعی آپ کے راشی کی جاتاگوں کے جون میں کوئی بھی شنکٹ یا پھر کوئی بھی مشبت نہیں آ رہی ہے جیہاں دوستوں کیونے دوستوں شنکٹ جو آتا ہے وہ کچھ اپنی گلتیوں کے وجہ سے بھی آ شکتا ہے اور کچھ نشیب کی بھی بات ہو شکتی ہے آگے آنے والا شمع آپ لوگوں کے لیے چمتکارک شمع شابید ہوگا یا ہم آپ شوعدہ کرتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو دوستوں آپ کی پوری دنیا ہی بدل جائے گی آپ کا جیون ہی بدل جائے گا آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی کیوں دوستوں یہاں پر جو گھروں کے تیتی ہے کشیبی پرکار کی دویدھا نہیں دے رہی ہے اور دیکھئے اب آپ کے من میں یہ پرشنوں اٹھا ہوگا کہ آخر وہاں کونسی گلتیاں ہے کونسی عادت ہے جو ہم کر رہے ہیں جن کے قارن ہمیں بار بار گھاٹا مل رہا ہے دھن پرابتی نہیں ہو پا رہی ہے لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں ہمارا پیشہ پھنس جاتا ہے اور کئی بار اشعہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں یعنی کی آپ کے راشی کی جتنے بھی جاتک ہیں ان کو اپنے ہی لوگ دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں اور بعد میں انہیں پستاوا بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور جاہر شیبات ہے کوئی اگر گہر آپ کو دھوکہ دے دی تو اتنا دکھ نہیں ملتا ہے جتنا دکھ آپ کو اپنے کے دھوکہ دینے سے ملتے ہیں اپنے کے دکھ دینے سے ملتے ہیں یعنی کی اشعہ بھی ہوتا ہے کہ پریم کے ماملے میں آپ لوگوں کو دھوکہ مل رہا ہو یا پھر کوئی اپنا رشتیدار ہی آپ کو دھوکہ دے دائے ہیں اشعہ بھی آپ لوگوں کے شاتھ ہوتا ہوگا یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ کی جون میں کافی شنگرش ہے کافی پریشانیاں ہیں اور یہاں شنگرش تبھی ختم ہوگا جب آپ تھان لیں گے اور جب آپ اپنے لکش کو پرابت کرنے کی تھان لیں گے کوشش کریں گے اور ان کے لیے ہم آپ اس ویڈیو میں یہی زنکاری دینے والے ہیں کہ آپ کو شپلتا کیشی ملیں گی آپ ایک کابل انشان کیشی بنیں گی آپ کا بھاگ اچھائیوں پر ہو آپ کا شیطارہ بلند ہو ان شبی چیزوں کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلی اور مو کی گلتی بتا دیں جو کہ آپ کے راشی کے اکثر سبھی جاتک کرتے ہیں دیکھئے وہ یا ہے کہ گھر میں نکارتم ارزا کو بنائی رکھنا یعنی کہ دوستوں بہت شارعے آپ کے راشی کے اسے جاتک ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اسے ہوتے ہیں جن میں کرود بہت زیادہ پائے جاتا ہے آپ لوگ کے اندر بہت زیادہ کرود کی ماترہ ہوتی ہے اینکار بہت زیادہ پائے جاتا ہے جن کے کارن آپ اپنے پریوار میں نکارتم ارزا کو ارزا کو ارزا کرنے لگتے ہیں جیسے کی ہم شبی جانتے ہیں کہ ورطمان شمعے میں دن کا شب سے ادھک شمعے اپنے ویپار اپنے کام اپنے نوکری اور پریوار آدھی میں بیتاتا ہے اور اور آپ میں شی بہت شی لوگ ایشے ہوں گی جو لگ بک پورے دن بھر زیادہ شمعے اپنے کام پر ہی دیتے ہوں گی اور ویپار کو دیتے ہوں گی لیکن آپ شبی کو بتا دی کہ ایشے میں جو منوش اتنا ویسط ہو جاتا ہے اتنا بیجی ہو جاتا ہے تو ان کی مانسک دماغ پر بہت ہی اشر پڑتا ہے انترک شانتی اس کو محشوش نہیں ہو پاتی جس کی وجہشی ویکتی میں کروڈ بہت زیادہ اتپن ہو جاتا ہے گصہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی اشاہ بھی ہوتا ہے کہ جب اشرارشی کے جاتک اپنا کروڈ شہی جگہ پر نہیں نکالتے یعنی جس کی وجہشی کروڈ آتا ہے اس کے شامنے تو اپنا آکروش جائر ہی نہیں کرتے بلکہ آپ اپنا کروڈ اپنے پروار والوں پر اپنے بچوں پر اپنے ماتا پتہ پر یا پھر اپنے جوان شاتھی پر ان شب لوگوں پر نکال دیتے ہیں جہاں دوستو پر یہی وجہ ہوتی ہے جب پروار میں شبی لوگ آپ شی دور بھاگنے لگتے ہیں آپ شی جھوٹ بولے لگتے ہیں آپ شی روٹ جاتے ہیں آپ سے آپ کے شبی آپ سے ریشتوں میں دوریاں بن جاتی ہے اسی کے چلتے گھر پریوار میں نکارت مک ارجہ پرویش کر جاتی ہے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ہی اپنے گھر میں ہرشی خوشی کا شکارت مک واتارن بنا کر رکھنا چاہیے دوستو پریشنیتہ کا جو واتارن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو شفلت دلانے میں شاہک ہوتا ہے اس کے علاوہ دیکھئے آپ کی راشتی کے جات تک اپنے جیول میں بہت زیادہ دکھی رہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ شہی شے اپنے پریوار والوں کے شاد شمی ویتیت نہیں کر پاتے خوشی کے دو پل اپنے گھر والوں کے شاد نہیں پیتا پاتے اس لئے آپ دھیان دیں کہ گھر پریوار میں اشبد پریوار کرنا یا پھر اس پرکار کے جو بھی چیزیں ہیں انہیں ابھی چھوڑ دیجئے دوستوں آپ کے لئے یہ سب چیز اچھا رہے گا اس سے پریوار کا واترن بہت سکارت مگ اور پریم پون رہے گا ایدی آپ چنتی تھے پریشان ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ شمی شبی پریوار والوں کے شاد ویتی دھو انہیں شاد شمی بیتائیں اس سے جو آپ کا من ہے وہ پریشن ہوگا آپ کوش شانتی ملے گی شاد دیکھئے جو آپ کی دوسری گلتی ہوتی ہے پہلے آپ شمجھ دیجئے کہ آپ کا جو من ہے کبھی کبھی ایشا آپ کی شاد ضرور ہوتا ہے کہ کسی بھی ویکتی پر بھرش بہت آسانی شیاب کر لیتے ہیں کسی بھی ویکتی کی میٹھی میٹھی باتوں میں ایک دم شیاب آج جاتے ہیں یعنی کوئی شامنے والا اپ شیاب کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تو آپ تیار ہو جاتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے آپ کو بہت بڑا نقشان ہو جاتا ہے اک شرع بھی ہوتا ہے کہ آپ کے راکشی کے ذات کے شاد دوسری طرف شے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کے اپنے جو ہے یعنی کی آپ کی پریمی ہو آپ کے رشتیدار ہو یا پھر آپ کا شاد دیتے ہیں اور تب تک شاد دیتے ہیں جب تک آپ کی جیب میں پیشے ہوتے ہیں اور جب آپ کی جیب کھالی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ آپ شے دور ہو جاتے ہیں آپ شے دور ہی بنا لیتے ہیں یہاں تک کی آپ پریمی بھی اگر آپ مشکل وقت میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کا شاد چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسری طرف دوسرا دکھ آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ جسے سچا پریم کرتے ہیں وہ آپ کو چلا جاتا ہے یا شبی باتیں آپ کی جنکال میں چلتی رہتی ہے گشا بھی آپ کو بہت آتا ہے اپنے پریمی پر بھی آپ اکشر گشا ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا گشا کچھ دیر بعد شانت بھی ہو جاتا کشی کو تکلیف میں دکھ میں دیکھ بلکل بھی برداش نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی اپنا تکلیف میں ہوتا ہے یا پھر دکھ میں ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ ان کے شاد کھڑے رہتے ہیں اور آدھ رات میں بھی ان کے لیے اپنا شب کو چھاڑ کر ان کے لئے چل پریشانی ہے تو آپ آدھی رات میں بھی ان کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کا وقت آتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں جب آپ کو پیشوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستوں آپ کا کوئی شاد نہیں دیتا ہے یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ جس کو پیش دیتے ہیں اگر پیش مانگتے ہیں دوستوں وہ اُلٹی سیدھے جواب بھی آپ کو دیتے ہیں آپ کو شناتے ہیں جی ہاں دوستوں تو دوستوں ایشے میں آپ کو شفلتا پانے کے لئے ان لوگوں کو پہچان بہت ضروری ہے جو آپ کے اپنے ہیں اپنے بننے کا دھونگ کرتے ہیں اپنے بننے کا دکھا کرتے ہیں دوستوں یہ پہچان آپ خود کر شکتے ہیں کیونکہ دوستوں یہ چیز آپ کے من میں کوئی نہیں ڈال سکتا ہے کیونکہ آپ کے اپنا ہے اور کون آپ کے پرائی ہے دوستوں جو لوگ آپ کے شاعت جیسا سلوک کرتے ہیں آپ انہیں چیز سے یا چیز اندازہ لگا شکتے ہیں کون سے لوگ آپ کے اپنے ہیں اور کون سے لوگ آپ پرائی ہیں دوستوں کون لوگ آپ شاعت دیں گے دوستوں اس کے چکر میں آپ بلکل نہ پڑے دوستوں ہم تو یہ کہیں گے اپنی زندگی بردوکائی دے گا آپ کو برواد ہی کرے گا جی ہاں دوستوں آپ کو دبا کر ہی رکھے گا یا بات آپ دھیان رکھیں اگر آپ نے کشی کی آرث مدد کی ہے اور پیش آپ نہیں مل رہا ہے اور اس کی آرث ستی بھی مضبوط ہے پیش بہت ہے اور روح آپ کا پیش نہیں دے رہا ہے تو دوستوں آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس جورت پڑے اور آپ پاس دوبار آئے تو آپ مدد نہ کریں ہم بات کرتے ہیں جیدی آپ چنتی تہیں پریشان ہیں تو کوش کریں کہ آپ اپنے جیلاش میں اپنے پریبار والا کی اشارت بتائیں جیسے ہم نے آپ پہلے ہی بتایا ہے آپ اشار لوگوں کے اشارت بلکل بھی بھرشا نہ رکھیں جو آپ کے بھرش کے لائق نہیں ہے جید دوستوں یا لوگ کبھی کبھی شمع آنے پر دھوکا دے جاتے ہیں جس کے کارن آپ خود کو بہت بڑی مشیوت میں ڈال لیتے ہیں اس لئے دوستوں آپ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کشی پر جانے انجانے میں آپ اتنا بھرش نہ کریں کشی آپ بہت بڑا نقشان ہر بار دیکھنا آپ پڑھتا ہے جید دوستوں دوستوں آگے ہم پریم جیون کی بات کریں گی اور نوکری کی بھی بات کریں گی نوکری میں کی آپ شبھلتا کو پرابط کر شکتے ہیں اور کی آپ اپنا شچا پریم کو بھی پا شکتے ہیں دوستوں ان شبی کے بارے میں ہم آگے بات کریں گی تو دوستوں ہم آپ کی شبش بڑی گلتی بتا رہے ہیں کہ دوستوں آپ کے راشی کے جو بھی جات تک ہیں ان کے جیون کال میں شبر نام کی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی اور کچھ لوگوں میں ایشا بھی ہوتا ہے کہ شبر بہت زیادہ ہوتا ہے دونوں ہی باتیں آپ کی راشی کی رات کو میں دیکھی جاتی ہے یا کسی بھی چیز کو روکنے میں ان چیز میں ہر چیز کو بس زلدباج میں کر جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کی راشی کی جات ہوتے ہیں وہ کی ہوتے ہیں اور جو بہت سو سمجھ کر پھیش لیتے ہیں دونوں ہی بات ہیں اور دونوں ہی بات آپ کے اندر ہوتی ہے کوئی شئی بھی ہو شکتی ہے کمنٹ شکشن میں آپ ضرور لکھئے گا جی دوستو کیا آپ زلدباج میں پھیش لی 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 تے ہیں یا پھر آپ شو سمجھ کر پھیش لی لی تے ہیں حالان کہ یہ لوگ شپلتہ بھی پراب کرتے ہیں کیونکہ اپنے منجل کو اپنے شپنوں کے شاہرے دیکھ لی تے ہیں کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے راشی کے جات کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ان لوگ کے اندر شپلتہ پراب کرنے کی ایک لالسا ہوتی ہے جو حالان کی اچھی بات ہے لیکن دیکھئے لیکن دیکھئے آپ شبی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام اتنا آشان نہیں ہے کہ آپ اُس کو ایک ہی دن میں یا پھر چند دنوں میں ہی پورا کر لیں اس لئے شبر رکھنا شب سے زیادہ ضرور چیز ہے ہر کام میں شبر اور شانتی رکھنا بدھی مانی شیخ کام کرنا اُجھ پھیش لے لینا بہت زیادہ اوشک ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتا دے کہ چاہے جو بھی کام آپ کریں جس بھی وائپار میں اپنا شمع لگا رہے ہیں تو دوستوں میں تھوڑا شبر آپ ضرور کھے گا زردباجی میں آ کر کوئی بھی لپرواہی آپ بلکل بھی مت کیجئے گا لپرواہی میں جو بھی آپ نرلے لیں دوستوں وہ کام آگے چل کر آپ کا خراب ہو شکتا ہے اور دوستوں دیکھئے اگر کشی کام کو کرنا آپ نے پرارم کیا ہے تو جب اس کاری میں آپ کو منچائش بلتا نہ مل جائے تب تک اس کام کو آپ کرنا نہ چھوڑ بھلے ہی آپ کو کام میں کم لاپ شروع میں مل رہے ہیں لیکن آپ اس کو جارے رکھیں کہ دوستوں اس کام میں پوری محنت اور پوری پریشنم سے جڑ جائیں جتنا وہ کرنے سے پہلے دکھائی دیتا ہے تو اس لئے آپ کو تھوڑا شئیم بنا کر رکھنا بہت جیدہ آوشک ہے شبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوستوں شاتھی ہر کاری میں بدھی مانی کا پریو کرنا بھی بے شک آوشک ہے اگر آپ اس راشتے کے جات ہیں تو آپ ان بات کو ان غلطیوں کو بلکل بھی نہ کریں جی ہاں دوستوں یدی کرتے بھی ہیں تو جلد سے جلد ان کو شدارنے کا پریاش کریں پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے جون میں کتنی بھی پریشان آرہی ہے وہ دور ہو جائیں گی ایک اچھا بدل آپ کو دیکھنے کو ملے گا آگے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم بات کریں گے آپ کے پریجون کی پریم شمن کی آپ کے نوکری یا پھر آپ میں آگے ہم پورے وستاش بات کریں گے جب لوگ آپ کے شات چھل کپٹ کرتے ہیں تو یہ درد ایک دن آپ کو بدل دیتا ہے یعنی دوستوں بھرشوہ تو کوئی ایک توڑتا ہے لیکن نفرت جیچے شب کے شات ہونے لگتی ہے اور کچھ لوگ تو اتنے جہریلے شعباب کی ہوتے ہیں کہ جن کے بولنے سے پہلے ہی ہمیں یا پتا ہوتا ہے کہ یہ تو جہریلے اگلے گا کیونکہ زندگی تو کہیں شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم دوسروں کے بجائے خود کو ہی بدل سکتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد اکھ نہ چاہیے جہاں دوسروں آپ کشی کو بھی اپنی وجہ دھوکھا نہ دیں کشی کوئی بدلہ نہ لیں کیونکہ شیدے انچان کا جواب تو اپنے طریق کشی دیتا ہے اگر آپ کے شاد کشی نے غلط کیا ہے تو بھگوان اس کا جواب ضرور دے گا ان لوگوں کے شاد کوئی نہ ہو لیکن بھگوان ہمیشہ شاد ہوتا ہے جو کشی کے دبا میں ہوتے ہیں یا کشی سے چوٹ کھائی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا وہی ہوگا جو اوپر والا چاہے جہا دوسروں آج ہم اس ویڈیو میں آگے آپ لوگ کو بتانے والے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لئے کیوں پڑ جاتے ہیں ان کا کیا وجہ ہے کیوں آپ اکیلا اپن آپ سے سب کچھ چھین لیتا ہے جی دوسروں اس کا اصلی کارن کیا ہے ہم آپ شبی کو بتائیں کہ شمی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک جیشہ نہیں ہوتا جی دوسروں اس بات کو آپ دھیان میں رکھ گا جی جہدوں سن یعنی جو انشان اپنے فیشلے اور شبر کے شات مسکل پستیتیوں کو پار کر جاتا ہے وہ ہی شب سے زیادہ شکتی شالی اور بدھی مان انشان ہوتا ہے تو دیکھئے جی ان میں ایک نہ ایک دن ایشا شمی ضروری آتا ہے جو صرف ایک درد آپ کو ہر درد شہنا سکھا دیتا ہے یعنی کسی بھی چیز کو کرنے کا ججبہ یا فیر ٹیلنٹ تو زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے لیکن ہمت جو ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے اور زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھ پاتے ہیں جن میں ہمت بے شاب ہوتی ہے دوستوں آپ کے راش کے ذات کو میں بہت زیادہ یا ہمت دیکھنے کو ملتی ہے جس کام میں آپ ہاتھ لگا دیتے ہیں دوستوں انہیں کر کے ہی چھوڑتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو کتنا ہی کٹھ کیوں نہ ہو آپ کی راش کے جات تک تو بہت زیادہ ہمت والے ہوتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا من ہی ان کا اوزار ہوتا ہے یعنی کہ یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اپنے من کے مطابعت کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ ہی آپ کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ من کے مالک بننا راج کی باتیں کشی کو نہ بتائیں کیونکہ دوسروں اشاق سر دیکھا گیا کہ جو بھی آپ کے شب سے بڑے راج ہیں انہیں آپ خودی اجزاگر کر دیتے ہیں دوسروں کے شات شیئر کر دیتے ہیں اور جو آپ کے لئے نقشان دائیک ہوتے ہی ہوتے ہیں جی دوسروں آپ دوسرے انشان یہ بات آپ نہیں سمجھ پاتے اور اشی کا فائدہ دوسمن اٹھا لیتے ہیں اور آپ کو اپنی میٹھی باتوں میں فشا لیتے ہیں لیکن ایک بار اگر آپ کو دو خامل جائے چاہے وہ آپ کا اویویش ہو یا پھر آپ کا پریم جیوان ہو پھر بہت آشانی آپ کسی دوسری انشان پر بھروش نہیں کر پاتی لیکن ہم آپ بس یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی انجان ویکتی پر بلکل بھروش نہ کریں بلکی آپ پہلے پہچان کہ کون ویکتی کیش ہے تب ان شاعت کچھ بھی کریں کام کریں بات کریں پھر بھی کوئی بھی انشان ہو چاہے وہ آپ کا اپنا ہو آپ کی رشتیدار کیوں نہ ہو شگ شگ شم من دوستوں آپ کو چاہیے کہ شب سے پہلے ان کو جان نا ہے جو ہے وہ اس لائک ہے بھی یا نہیں شاعت یا بات بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھ نہیں ہے کہ آپ بھرش تو کر شکتے ہیں لیکن آنکھ موند کر اتنا بھرش آگ کشی پر بلکل نہ کریں شپ اسی پر بھرش کریں جو آپ کے بھرش کے لائک ہے جو اس کو نمہ جانتا ہے کیونکہ آپ کی ہر کشی پر زلدی بھرش کرنے کی عادت آپ کو ایک دن برواد کر دے گی جتنا جلدی ہوش کی آپ اس بات کو سمجھ لیں اس کے علاوہ دیکھئے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ پرانے چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جی ادوس جی اون میں بھگوان ہمیشہ ہمیں دو ہی چیزیں پرا کرتک اور خطرناک لوگ پہلے اپنا پن دکھاتے ہیں اور پھر جب آپ ان پر حد سے زیادہ بھرشا کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہی لوگ ایک دن اپنی اوقات دکھا جاتے ہیں جی دو سن اس چیز میں اکشر بہت دیر ہو جاتی ہے کہ جب جھوٹے لوگ کی پہچان آپ نہیں کر پاتے پیش تو دیکھئے آپ اتنے مینلشار شباب کے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی ہی لوگوں میں گھول مل جاتے ہیں اور آپ دوستوں کی شنکھیاں لکی کم ہوتی ہے لیکن بہت ہی زل آپ سے لوگ آکرشد ہو جاتے ہیں بہت جلدی ہے آپ کسی سے دوستی کر لیتے ہیں دوسرا بہت جلدی آپ کی طرف آکرشد ہو جاتا ہے اور آپ کے اکیلے پین کا احشا شاہ کر لینا ان سے اپنی شاری باتیں شیئر کر لینا یعنی جو آپ کی دل کے بہت زیادہ قریب ہے ان کو آپ اپنی بات آنا بہت اچھا شمجھ تی ہیں حالانکہ دیکھئے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے کشی کلوز یا کشی قریبی مطر کو بتا شکتے ہیں لیکن ہر کشی کو نہیں کیونکہ دوستوں کشی بھی انسان کی شہن سلطہ ایک کھچے وی دھاگی کی طرح ہوتی ہے یعنی کی جب ضرور سے زیادہ کھچے دیتے ہیں یعنی کہ جسے کوئی نہیں شدار پاتا اسے ایک دن قدرت کا ڈانڈا ضرور شدار تا ہے شب سے پہلی بات تو یا ہے کہ آپ کشی بھی پستیتی میں خود کو کمزور نہیں شمجھ چاہیے کیونکہ شمی کے شاد بڑھتی ہوئی شمج زندگی کو زینے کا طریقہ شکھاتی ہے اس لئے آپ کو ہمیشہ آشی مارک کو ہی اپنا نہ چاہیے شانت رہ کر ہر چیز کو شمج کر چلنا چاہیے کل ملا کر آپ کو کشی بھی پستیتی میں کمزور بن کر نہیں رہنا ہے کیونکہ کمزور ہی دنیا کا شب سے بڑا پاپ ہے جہ دوستوں جو انشان اپنے حالاتوں شک کمزور ہوتا ہے اس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا جاتا ہے تو اس لئے اس بات پر ہمیشہ گوھر کرنا چاہیے جہ دوستوں اور دیکھئے کبھی کبھی اشا بھی وقت آتا ہے جب کشی اپنے کو بھی گیر کر جاتا ہے جہ دوستوں جس کو ہم عمر بھر سمجھتے رہتے ہیں ہمارا وہم ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو زندگی میں خوش رہنا ہے تو بیکار کی چیزوں کو بیکار کی بات کو دل سے لگا کر رکھنا سوڑ دینا ہوگا دل سے چیزوں کو بلکل بھی آپ نہ لگائیں شرب اپنے من کو شننا شروع کریں دوسروں کی بیتو کی بات کو اندہ کرنا شکھ لیں کیونکہ دوستوں چمتکار شرب انہیں کے شات ہوتے ہیں جن کے من میں بشواس بھرہ ہوتا ہے دوسروں آپ زندگی کا رونا کیول انہیں شامنے روئیں جو آپ کی آنشو کا درد سمجھتا ہے آپ کی قدر کرتا ہے اور ریشتہ بھی اس انسان کے شات رکھیں جو آپ کے ریشتوں کو مہت کو شمجھتا ہے دوسروں ایک انشان کی فطرت ہے ایشی ہوتی ہے جو وقت پر خود کو بدل نہیں شکتا لیکن انشان کو بدل دیتا ہے لیواج بدلتا ہے جکم تو وہیں رہتے ہیں جو بات چھپا لیتا ہے کیونکہ ایک سمجھدار انشان اپنے جکم کا تماشا کبھی نہیں کرتا اور جو اسے لوگ ہوتے ہیں انہیں شماج میں شب سے زیادہ ایزد ہوتی ہے ان شبی باتوں سے پہلے آپ خود کو ہی شمجھانا ہوگا اگر آپ خود کو جو دوست اور ریشتوں کو کپڑوں کی در بدلتے ہیں ان لوگ کا کشی بات کی چنطہ نہیں ہوتی اور اس کے شاتھی ریشتے خراب ہونے کا ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اکشر ٹوٹنا تو پشن کرتے ہیں لیکن کشی کے شاملے جھکنا پشن نہیں کرتے آپ کو بتا دیں کہ یدی آپ کے پاس پیشا ہے تو پیشا ہی آپ کو اوپر لے جا شکتا ہے لیکن انشان پیشے کو اپنے شات اوپر نہیں لے جا شکتا اس بات کا آپ ہمیشہ دھیان رکھیں دوستوں آپ کو شمع کے شات ہر انشان کی قدر کرنے چاہیے جی دوستوں اس کو وقت پر پریم اور بشوا دینا چاہیے اور دوسری طرف آپ کو پہچان بھی چاہیے جو کہ ہم نے آپ بتایا ہے کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ پرایا ہے آپ کو کشی نے دھوکا دیا ہے آپ کو کشی سے چوٹ ملی ہے تکلیف کشی نے آپ دیا ہے چاہے ہو آپ پریمی ہی ہو آپ کو کوئی جیستیدار ہی ہو آپ کا جمعش شاتی ہی ہو آپ ایک بات یاد رکھے گا دل دکھا کر کوئی بھی خوش نہیں رہ شکتا یاد آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ دل توڑ کر شامنے والا خوش رہ شکتا ہے نہیں یہ آپ کی شوچ غلط ہے کیونکہ جو کشی کا دل دکھاتا ہے بھگوان اسے بھی آگے جا کر کچھ نہ کچھ ضرور دکھاتا ہے ویش میں آپ کو یہ بات تھان لینی ہے کہ اگر شامنے والے نے آپ کو دھوکا دیا ہے دل دکھا یا پھر گالی بھی دیا ہے تو آپ چھوٹ چھوٹ دینا ہے ضرور دیں گے اس لئے دوستو آپ اپنے اور سے پوری کوشش کریں کہ آپ کشی کا دل جو ہے دکھے جی دوستو آپ کشی کو تکلیف نہ پہنچائیں تبھی آپ اپنے جون میں شکون سے جنگی کو جی پائیں گے ایک اچھے انسان میں یہ شہی بات ہے انہیں پڑھنے کی بھی عادت ہوتی ہے جی دوستو ان میں یہ شبی چیزیں اپنے آپ آ جاتی ہے ایک الگ پہچان بنانے کی عادت ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ یہ بات کو دھیان میں رکھیں گے کہ تکلیف چاہے کتنی بھی بڑی ہو لیکن ہر تکلیف کو مشکہ کر دیکھنا چاہیے یا نہیں من کی شوچ اگر شندر ہو تو شارہ شنسار شارہ جہاں شندر اور خوش شورت لگنے لگتا ہے تو دوستو کیون آپ اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں شوچیں جتنا شمبہ ہو اتنا ہی خود کو بدلنے میں شوچیں دوسروں پر زلدی بشواش کرنے کی عادت کو آپ تیاغ دیں اور آپ کو کچھ عادت کو اپنان چاہیے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے جو آپ کو خوش کرتے ہیں شاعت آپ کو دوسروں کے وقت اور پریم کی بھی قدر کرنا شکھ لینا چاہیے یادی آپ کشی کو زیادہ محت دیتے ہیں اور وہ بھی آپ محت دیتا ہے ایسے انسان کو آپ اپنے جیون میں کبھی بھی الگ نہ ہونے دیں جیان دوستوں ان کا پورا شاد دیں کیونکہ ان کو آپ کے شاد کی ضرورت ہے اور آپ کو شاد کی جیان دوستوں اس لیے شمعے رہتے آپ ایسے لوگوں کی قدر کریں اور ایسے لوگوں کو پہچانے تو دوستوں ہم بات کر رہے تھے آپ کی نوکری کی بھی آپ کے پریم جیون کی بھی آپ کو شفلت کی شال میں ملے گی کس سمائی میں ملے گی یا بھی ہم آپ بتائیں گے دوستوں دیکھئے اگر آپ کو نوکری نہیں لگ پا رہی ہے کوئی نیا کام آپ نے شروع کیا ہے مال لی آپ کی چھوٹی دکان ہی کیوں نہ ہو وہ شہی شہی نہیں چل پا رہا ہے دیکھئے آپ کو ایک دو شنیوار کے دن شام کے شمی شنیوار کے دن آپ اکیش روپے اپنے جیو میں سے نکال نے ہیں یا پھر آپ اپنی دکان کے گلے سے بھی شنیوار کو دوسرا اپ 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 کو کر نا ہے جی دوسن یعنی دو اپ اپ کو کر نے ہیں جی دوسن آپ کو ایک شنیوار کے دن اور منگلوار کے دن منگلوار کو آپ کو کشی گریب وقتی کو بھوزن کرانا ہے اور شنیوار کی دن آپ کو کش شبتہ کے باد یا پھر کہیں تو اس سے پہلی آپ کو اچھے پہینام دیکھنے شروع ہو جائیں گی دیکھئے جب آپ کا دکان بہت زیادہ چلنے لگی جب آپ بیجنس چلنے لگی تو دوسروں آپ کو جاری رکھنا ہے کیونک دوسروں ان سے آپ کی ترقی ہے وہ ملتی چلی جائیں گی ساتھ دوسروں اگر آپ کو نوکری کئی پر نہیں لگ پا رہی ہے تو دوسروں آپ شوری کے اپ اپ کرنا چاہیے شوری کے اپ کریں رویار کے دن اور اپنے گھر کی چھت پر پکچیوں کے لیے آناج اور پانی کا انتظام کیا کریں تو دوسروں کوئی بھی اگر آپ کرتے ہیں دوسروں پوری شردہ اور بشواش کی شاتھی کریں تب ہی جا کر آپ کو جگہ پر ان کا شبھلتہ ملے گا دوسروں کالی چٹیاں جو ہوتی ہے وہاں خوشی کا شنکیت ہوتی ہے تو اس لئے دوسروں کالی چٹیوں کو کبھی بھی اپنے آپ ضرور کیجئے گا گھر کے چھت پر پکچیوں کے لئے اناج پانی کا انتجام کریں چٹیوں کو آٹا شکر آپ ضرور ڈالیں شاتھی اگر کالی چٹی آپ کے گھر میں دکھائی دیتی ہے تو دوسرا اپ ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ کی نوکری نہیں لگ پا رہی ہے کوئی ندی طلاب ہے تو دوسرا چھوٹے چھوٹے آٹے کی گولیاں بنا لیں منگلوار کے دن دو دن آپ چھوٹی چھوٹی آٹے کی گولیاں بنا کر مچلیوں کو ڈالیں ان سے دوسرا جلدی آپ کو شفلتا پرابت ہوگی شادی دوسرا اگر آپ شواست خراب چل رہا ہے لنبے شمیش آپ بیماریوں سے پریشان ہیں تو دوسرا کوئی بھی پریشانی آپ کو ایشی چل رہی ہے جو آپ دوائی بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر کو بھی دکھا رکھا ہے لیکن پیشوں کو اپنے تکیہ کی نیچے رکھ کر شو جانا رہے دوستوں شبہ اٹھ کر اس پیشے کو اپنے اوپر سے اُسار کر جو بھی آپ کے لنبے شمیش جو بیماری چل رہی ہے اس پریشانی کو بول کر شنیدیب کا نام لے کر ان پیشوں کو کشی گریو بھکاری کو دان کر دیں جو بھی ضرورت مند وقتی ہے انہیں دان کر دیں تو اے دوستوں سے اشار بات کرتے کہ آپ کی راشی کی جات کو کا جو بھاگی ہے کب چمکتا ہے کچھ عمر میں آپ شفلتہ ملتی ہے کب آپ بھاگی کا تعلہ گھلتا ہے تو دوستوں آپ کی راشی کی جات کو 27 ورش سے لے 31 ورش تک شاہد 36 ورش سے لے 44 ورش تک اس کے پر 5 ورش تک آپ کو شفلتہ ضرور ملتی ہے ہم نے جو شمعہ آپ کو بتایا اس کا مطلب یا نہیں کہ آپ اپنی محنت کرنے چھوڑ دیں یا اپنے کاموں کو کرنا ہی چھوڑ دیں حالانکہ دوستوں جو تیش شاہد میں جو بتایا گیا ہے اس کی حساب سے ہم نے آپ کو عمر بتائی ہے کہ کون سی ورش میں آپ کی کشمت کا تالہ کھولے گا دوستوں یہ تھی کچھ مہت پون جان کری آپ شیبی کے پوری جیون کی تو دوستوں امید کرتے ہیں یہ جن کاری آپ شیبی کو پشن آیا ہے دوستوں ضرور انہیں لائک شیئر کیجئے اور چیل پر نئے ہیں تو انہیں سبسکر کیجئے تاکہ دوستوں اور اشی مہت پون جار کری آپ تک ہم شب شے پہلے لے کر آج شکری دھنیوار آپ کا دن شمع شب رہے